تو یوکے میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہی آن لائن اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین تو ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یوکے میں بینک اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن کروایا جا سکتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے تو چلیے پھر دیکھ یہ بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح تو ڈیئر ویورز آپ چاہے سٹوڈنٹ ویزا پر یوکے آئے ہیں چاہے سپاؤز ویزا یا پھر ورک پرمیٹ پر آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ یوکے میں جوب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے یا پھر آپ کو جب بھی کوئی گروسری کرنی ہے یا اور کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اس کی پیمنٹ آپ کو زیادہ تر آپ کے ڈیبیٹ کارٹ کے تھو کرنی پڑتی ہے یا پھر آپ نے جب بھی اپنے موبیل کا بل پے کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے اپنے ڈیبیٹ کارٹ کے تھو ہی کرنا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے بینک ہیں جہاں پر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ویسے تو یوکے میں بہت سارے بینک ہیں مگر یہ چند ان بڑے بینک کے نام ہیں جن کی برانچز آلموسٹ ہر ایڈیا میں موجود ہیں تو جناب اب یہ تو تھے ان بینک کے نام جہاں پر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے سے پہلے دہان میں رکھنے ہیں ہر بینک میں اکاؤنٹ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ سٹوڈنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ تو اگر آپ یوکے میں نیو ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروائیں تاکہ آپ اماؤنٹ جب بھی نکلوائیں یا رکھوائیں اپنے اکاؤنٹ میں تو آپ کی ایکسٹرا کوئی کٹنگز وغیرہ نہ ہو یوکے میں آپ دو طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں نمبر ایک آپ خود بینک جا کر اپنی اپلیکیشن فیل کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ آن لائن بینک کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی اپلیکیشن فیل کر سکتے ہیں بس آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ جس بینک اکاؤنٹ میں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے جا رہے ہیں اس کی کوئی برانچ آپ کی ریزیڈنس کے قریب ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر جا کر اپنے ڈاکیمنٹس کی ویریفیکیشن کروالیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اب آپ نے اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق جو بھی بینک چوز کیا ہے آپ نے اس کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا فارم فیل کر دینا ہے لنکس دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ وہاں سے اس لنک کو اٹھائیں اور وہاں پر جا کر فارم فیل کر دیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے تو اگر آپ سٹورنٹ ہے تو آپ کو ان ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہے سٹورنٹس کو اپنے ٹریول ڈاکیمنٹ اپنا بی آر پی اور پروف آف ایڈریس کی ضرورت ہے جس میں یوٹیلیٹی بل آپ کے نام پر ہونے چاہیے یا پھر آپ کے پاس آپ کا ٹینینسی ایگریمنٹ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو بینک آپ کی یونیورسٹی سے ملا ہوا ایڈمیشن لیٹر بھی ایکسپٹ کرتا ہے جس پر آپ کا ایڈریس منشن ہوتا ہے اگر آپ سپاؤز ویزا پر یوکی آئے ہیں تو آپ کو ان ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہے سپاؤز ویزا والوں کو بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے ٹریول ڈاکیمنٹ بی آر پی اور پروف آف ایڈریس کے لیے ڈیوی آلے کی ضرورت ہے اگر آپ ورک پرمیٹ پر یوکی آئے ہیں تو آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے ان ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہے ورک پرمیٹ والوں کو بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے ٹریول ڈاکیمنٹ بی آر پی اور پروف آف ایڈریس کے لیے ڈیوی آلے کی ضرورت ہے اب جب آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آن لائن اپلیکیشن فل کرنی ہے تو ان ڈاکیومنٹس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے تاکہ ان میں سے اگر کوئی ڈیٹیل اس فارم میں آپ نے دینی ہے تو آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جب آپ اپنی آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کروا دیں گے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے تو اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ کو آپ کے بینک سے لیٹر آئے گا کنفرمیشن لیٹر اور ساتھ ہی اس میں وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ اپنی قریبی برانچ میں جا کر اپنے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کروا لیں تو آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس لینے ہیں اور اپنی قریبی برانچ میں جا کر اپنے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کروا لینا ہے تو جب بھی آپ اپنے ڈاکیومنٹس ویریفائی کروانے کے لیے بینک لے کر جائیں گے اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد آپ کو آپ کے ایڈرس پر آپ کا ڈیبٹ کارڈ موصول ہو جائے گا اب آپ کو آپ کا ڈیبٹ کارڈ ملنے کے کچھ ہی دن کے بعد بینک کی طرف سے آپ کے پوسٹل ایڈریس پر ایک پین کورڈ ملے گا یاد رکھیں کہ یہ پین کورڈ بہت ہی کانپیڈنچل ہوتا ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ کسی کو بھی دکھائے بغیر آپ اس پین کورڈ کو اوپن کریں اب آپ نے اپنے ڈیبٹ کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیش مشین پر جانا ہے کیش مشین میں اپنا کارڈ ڈالنا ہے تو کیش مشین آپ سے آپ کے کارڈ کا پین کورڈ مانگے گی آپ نے اس وقت وہ والا پین کورڈ انٹر کرنا ہے جو بینک نے آپ کو بھیجا ہے اب آپ چاہے تو آپ بینک کا بھیجا ہوا پین کورڈ ہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیش مشین میں اوپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا کورڈ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا فور ڈیجرز کا کورڈ جو آپ کو آسانی سے یاد رہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں تو ڈیر ویڈیورز یہ تھا وہ بہت ہی آسان سا طریقہ جس کے تھرو آپ یوکے میں اپنا آن لائن بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جناب ملتی ہوں اب کسی next ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد اور اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ